بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والا وبعد محترم سامعین وناظرین حضرات وخواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وغرکاتہ آت ستائیسی تراویح کا خلاصہ یعنی سورة النوع سے سورة الدہر کے اختتام تک کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے سورة نوع مکی صورت ہے اس کا موضوع کفار بکا کو متنبہ کرنا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو جو حضرت نوع علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا اور اس رویہ سے اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں بھی وہی انجام دیکھنا پڑے گا جو ان لوگوں نے دیکھا ہے ابتدائی آیات میں جب اللہ نے حضرت نوع علیہ السلام کو رسالت کے منصب پر فائز فرمایا تو اس وقت کیا خدمات ان کے سپرت کی گئی تھی اس کا ذکر کیا گیا اور انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیس طرح کیا اور اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے کیا بات پیش کی پھر مدت اہائے دراست تک دعوت و تبلیغ کی زہمتیں اٹھانے کے بعد جو رودات حضرت نوع علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور پیش کی وہ بیان کی گئی اس کے بعد حضرت نوع علیہ السلام کی آخری گزارش جس میں وہ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ یہ قوم میری بات خطی طور پر رد کر چکی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں سے ہدایت کی توفیق سلپ کر لی جائے یہ حضرت نوع علیہ السلام کی طرف سے بے سبری کا مظاہرہ نہ تھا بلکہ صدیوں تک انتہائی سبر آزمہ حالات میں تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد جب وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو گئے تو انہوں نے یہ رائے قائم کی کہا کہ اب اس قوم کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے یہ رائے ٹھیک ٹھیک اللہ کے اپنے فیشلے کے مطابق تھی آخری آیات میں حضرت نوع علیہ السلام کی وہ دعا درش کی گئی ہے جو انہوں نے عین نزول عذاب کے وقت میں اپنے رب سے مانگی تھی سورة الجن مکی سورت ہے جنوں کے ایک گروہ نے قرآن مجید سن کر اس کا کیا اثر لیا اور پھر واپس جا کر اپنے قوم کے دوسرے جنوں سے کیا کیا باتیں کہیں اس کا تذکرہ اس سلسلے میں اللہ نے ان کی گفتگو کی خاص خاص باتیں نقل کی ہیں اس کے بعد لوگوں کو فہمائش کی گئی کہ وہ شرک سے باز آ جائیں اور راہ راست پر ثابت خدمی کے ساتھ چلیں تو ان پر نعمتوں کی بارش ہوگی ورنہ اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت سے مو مڑنے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ سخت عذاب سے دوچار ہوں گے پھر کفر مکہ کو اس بات پر ملامت کی گئی ہے کہ جب اللہ کا رسول دعوت اللہ کی آواز بلند کرتا ہے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پھر کفار کو متنبہ کیا گیا کہ آج وہ رسول کو بے آر و مددگار پا کر اسے دبالے نیکی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ایک وقت آئے گا جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں بے آر و مددگار کون ہے آخر میں لوگوں کو بتایا گیا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے رسول کو صرف وہ علم حاصل ہوتا ہے جو اللہ اسے دینا چاہتا ہے صورت المزمل مکی صورت ہے پہلی سات آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جس کار عظیم کا عظیم بار آپ پر ڈالا گیا ہے اس کی ذمہ داریاں سبھالنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں اور اس کی عملی صورت یہ بتائی گئی کہ راتوں کو اٹھ کر آپ آدھی آدھی رات یا اس سے کچھ کموں بیش نماز پڑھا کریں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اس خدا کے ہو رہے جو ساری کائنات کا مالک ہے اپنے سارے معاملات اسی کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیں مخالفین جو باتیں آپ کے خلاف میں بنا رہے ہیں ان پر صبر کریں اور ان کے موہ نہ لگے اور ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں کہ وہی ان سے نمٹ لے گا اس کے بعد ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے متنبہ کیا گیا کہ ہم نے اسی طرح تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف بھیجا تھا پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی تو وہ کس انجام سے دوچار ہوا اگر فرض کر لو کہ دنیا میں تم پر کوئی عذاب نہ آیا تو خیامت کے روز تم کفر کی سزا سے کیسے بچ نکلو گے یہ پہلا رکو ہے دوسرا رکو میں نماز تحجد کے متعلق ابتدائی حکم کے اندر تخفیف کر دی گئی اور کہا گیا کہ اب تحجد جتنی آسانی سے پڑھی جا سکے اس کو پڑھ لیا کرو لیکن مسلمانوں کو اصل احتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پنج بختہ فرض نماز پوری پابندی کے ساتھ قائم کی جائے فریضہ زکاة ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہیں اور اللہ کے راہ میں اپنا مال خلوص نیت کے ساتھ صرف کرے آخر میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ جو بھلائی کے کام تم دنیا میں انجام دوگے وہ ضائع نہیں جائیں گے بلکہ اللہ کے ہاں تمہیں ان کا بہت بڑا عجر ملے گا صورت المدد صرف مکی صورت ہے دوسری وحی کے طور پر اس صورت کی اتدائی سات آیات نازل کی گئی اور ان میں پہلی مرتبہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیں اور خلق خدا کو اس روش کے انجام سے ڈرائیں جس پر وہ چل رہی ہے اور اس دنیا میں خدا کی بڑائی کا اعلان کریں اس کے ساتھ آپ کو ہدایت فرمائی گئی آپ کی زندگی ہر لحاظ سے انتہائی پاکیزگی کامل خلوص اور مکمل صبر و رضا کا نمونہ ہو اس فرمان الہی کی تعمیل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ میں کھلبلی مجھ گئی اور مخالفتوں کا ایک توفان اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا اس فرمان الہی کی تعمیل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ میں کھلبلی مجھ گئی اور مخالفتوں کا ایک توفان اٹھ کھڑا ہوا آپ کو بدنام کرنے اور آپ کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کیے گئے کسی نے آپ کو کاہن کسی نے دیوانہ کسی نے مجنوع کسی نے شائر اور کسی نے جادوگر کہنے کی تجویز پیش کی ولید بن مغیرہ نے ہر تجویز کو رت کر دیا اور قرآن کی صداقت اور اس کی حلاوت کا اعتراف کیا اس صورت کے دوسرے حصے میں اس پر تفسرہ کیا گیا ہے اس کے منکرین حق کو ان کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اس شخص کو کیا کچھ نعمتیں دی تھی اور ان کا جواب اس نے حق دشمنی کے ساتھ دیا ہے اپنے اس کرتوت کے بعد بھی یہ شخص چاہتا ہے کہ اسے مزید انعامات سے نوازا جائے حالانکہ اب یہ انعام کا نہیں بلکہ دوزخ کا سزاوار ہو چکا ہے دوزخ کی ہولاکیوں کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ کس اخلاق و کردار کے لوگ اس کے مستحق ہیں کفار کے مرض کی اصل جڑ بتا دی گئی کہ وہ چونکہ آخرت سے بے خوف ہیں اس لیے وہ قرآن سے بھاگتے ہیں اور ایمان کے لیے غیر معقول شرطیں پیش کرتے ہیں آخر میں بتا دی آ گیا کہ خدا کو کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے قرآن ایک عام نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے سورة القیامہ مکی صورت ہے اس میں منکرین آخرت تو خطاب کر کے ان کے ایک ایک شبہ اور ایک ایک اعتراض کا جواب دیا گیا بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ قیامت اور آخرت کے امکان وقوع اور وجوب کا ثبوت دیا گیا اور یہ بھی ساف ساف بتا دیا گیا کہ جو لوگ بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی اقل اسے ناممکن سمجھتی ہے بلکہ اس کا اصل محرک یہ ہے کہ ان کی خواہشات نفس اسے ماننا نہیں چاہتی اس کے ساتھ لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ جس وقت کے آنے کا تم انکار کر رہے ہو وہ آ کر رہے گا تمہارا سب کی یادھرہ تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا اور حقیقت میں تو اپنا نامہ اعمال دیکھنے سے بھی پہلے تم میں سے ہر شخص کو خود معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے سورت ادھر مکی سورت ہے اس سورت کا موضوع انسان کو دنیا میں اس حقیقی حیثیت سے آگاہ کرنا اور یہ بتانا ہے کہ اگر وہ اپنی اس حیثیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا اور کفر کی رہ پر چلے تو کس انجام سے وہ دوچار ہوگا اس میں سب سے پہلے انسان کو یاد دلایا گیا کہ ایک وقت ایسا تھا جب وہ کچھ نہ تھا پھر ایک مخلوط نطوے سے اس کی حقیر سی ابتدا کی گئی جو آگے چل کر زمین پر اشرف المخلوقات بنا اس کے بعد انسان کو خبردار کیا گیا کہ ہم تجھے دنیا میں رکھ کر تیرا انتحان لینا چاہتے ہیں اسی لئے دوسری مخلوقات کے برقش تجھے ہوش گوش رکھنے والا بنایا گیا اور تیرے سامنے شکر اور کفر کے دونوں راستے کھول کر رکھ دئیے گئے پھر بتایا گیا کہ جو لوگ اس امتحان میں کافر بن کر نکلیں گے انہیں آخرت میں کیا انجام دیکھنا پڑے گا اس کے بعد مسلسل ان انعامات کی تفصیل بیان کی گئی جن سے وہ لوگ اپنے رب کے ہاں نوازے جائیں گے جنہوں نے یہاں بندگی کا حق ادا کیا تو اسی پریادتیں ختم ہوتی ہیں بارک اللہ لنا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِاللَّهِ وَالْذِكْرِ حَكِيمِ وَآخِرُ دَعْوَانَا وَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَمَرَكَاتُمْ